انگر لڑکیاں ان کا خون جائے گرمہ ہوا ہے بدلے کے آگ ان کے اندر جاگ رہی ہے اور خاص طور پر ادھے سہارن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح شرمہ کی کافی بیٹھو انڈیا کے ویرات کولی بھائی سب سے بری انسپاریشن اس کے بعد اگر کیپٹنسی کی بات کر روح شرمہ بھائی جس کا بھی نامل ہے انڈیا میں انسپاریشن بڑی بڑی ہے پاکستان میں وہ کسے انسپاریر ہو گیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کو انڈیا ان وہ اسٹیلیا کو ہرانے والی ہے مطلب پچھلے جو وائلڈ کپ کا غصہ بھی ہے جو وہ ان کے اندر بھی بھی کوٹ کوٹ کے بڑھا ہے کہ اگر تو وہ جیتیں گے وان سیڈیر اگلے کو مارتیں گے اگر ہاریں گے تو وان سیڈیر ہار جائیں گے وہ کبھی بھی میچ کو فسنے نہیں دیتے پتہ نہیں یہ کیا لاجیک ہے انڈیا کی ٹیم کا ٹھیک ہے لیکن میکسیمم ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ وان سیڈیر اگلے کو مارتے ہیں اسٹیلیا اور انڈیا برابر کا جوڑ ہے مزہ آئے گا ٹف میچ ہوگا اور جس طرح انڈیا کی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ وہ فارم میں آئی ہوئی ہے اور ان بیٹن گئی ہوئی ہے فائنل میں تو ایک اچھا خاصہ آپ کو فائنل دیکھنے کو ملے گا اور ہار جو ہوگی وہ اسٹیلیا کی ہوگی اسٹیلیا والے آپ کو لگتا ہے کہ وہ انڈیا والوں کو کوئی پریشر دے سکتے ہیں بھائی کل مطلب کہ انڈیا والے ہیں وہ آرام سکون سے جیت کے جائیں گے اور مجھے جہاں تک لگ رہے کہ ان کا مو کالا اسٹیلیا والوں کا مو کالا ہونے والے وہ مو چھپاتے پھیڑتے جائیں گے دیکھا تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن سچین کے گھر بات کیجئے وہ بندہ پرفارم ہے بھائی وہ جیسے پرفارم کر رہے ہیں تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں شور کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فائنل میں پرفارم کرے گا اسٹیلیا کو ایک اچھی خاصی مار پڑھنے والی ہے انڈیا سے بہت بڑی مار پڑھنے والی ہے سلام علیکم دوبارہ انڈیا کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید وہ اپنی طور پر خوش ہوں گے کہ وہی سین ہونے والے ان کے بلکہ کیپٹن نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہم وہی حصی ریپیٹ کریں گے لیکن اس مرد بہوالا سین نہیں ہونا کیونکہ یہاں گا لڑکیاں ان کا خون جائے گرمہ ہوا ہے بدلے کی آگ ان کے اندر جاگ رہی ہے اور خاص طور پر اودے سہارن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح شرما کی کافی بیٹھو اودے ہو گیا اس کے بعد سچین ہو گیا انہوں نے لازمی امی بھی آپ کے یاد ہوگا کہ سمی فائنل کے اندر کافی پرفرمنس اچھی پرفرمنس دیا کیا کہیں کہ ان کی پرفرمنس کے بارے میں اور کل یہ اسٹریلیا کا کیا حال کریں گے دونوں بیٹس میں جیرہ بہت زبردست کیونکہ میرے حال میں پچھلے سمی فائنل میں اودے کی ایٹی ون تھی سکور ایٹی ون تھا اور جو سچین تھا اس کی نائنٹی بلاس تھا تو جہاں تک مجھے لگ رہے کہ اسی طرح جو وہ سمی فائنل میں جو اسٹریلیا کے ساتھ وہ کرنے والے مطلب کہ وہ بھائی اس وقت جو انڈیا کی ٹیم داؤن لوڈ ہوئی پڑی جس طرح وہ بھوکھے شیروں کی طرح آئے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہے کہ آرام سکونز ون سائیڈی جیتنے والے جیسے کہ پاکستان کی ٹیم آپ کو یاد ہوگا پاکستان بھی سمی فائنل میں گئی تھی اسٹریلیا پاکستان کو ہڑا گیا 179 سکور گیا تھا پاکستان لیکن بڑی مجھ سے پاکستان سے یہ اسٹریلیا جیتی ہے کیا لگتا ہے کہ انڈیا سے کیسا انتحال کرے گی یہی میں دیکھے کہہ رہا ہوں یہی میں کہتا ہوں نہیں کہ یہ ون سائیڈی مین کریں گے یہی مجھے پر فرمسی آجاز ہے دیکھیں 179 کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں ہے پاکستان کا ہاں ہم نے سوچا رہا ہم سکون سے نا انڈیا اسٹریلیا مین کر جے گی میچ دیوک نے چھوڑ دیا تھوڑا سا ٹائم ہوسرا تو دیکھا تو یہ تو اتنی کروشل سٹویشن میں میچ آ کے پاس گیا بھائی آری اوڑ تک میچ کیا ہے کوئی حد ہوتی ہے تو اسٹریلیا کی بھی کوئی لاتھ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہی بات ہے بھائی اگر آپ نے وائلڈ کپ دیکھا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ انڈیا سمی فائنل تب بھی بڑی مشکل سے جیتی تھی اس بندے کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے جس طرح وہ بولنگ سیٹ کرتا ہے جس طرح وہ فلنگ سیٹ کرتا ہے تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریلیا کو ایک اچھی خاصی مار پڑنے والی ہے انڈیا سے انڈیا سے بہت بڑی مار پڑنے والی ہے اور دوسری سیٹ پر دیکھ لیں انڈیا کی جو بولنگ لائن ہے بیٹنگ لائن ہے بولنگ میں کر دیکھیں مشیر خان جس طرح پرفارم کر رہے بھائی صاحب آپ کو بتا ہے کہ وہ ویسے بھی ٹاپ سکورلر بنا ہوا ہے دیکھیں کہ اگر ان کی پرفارمس کو دیکھا جائے انڈیا کی تو مجھے لگ رہے کہ وہ ان کو نہ دول چٹا دے گی انڈیا ٹھیک ہے رام سکون سے جیز جائے گی لیکن بس وہ سین میں وہ تین کے ازین میں بیٹھ گیا پچھلے اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں ٹیم اے کی ٹھیک ہے بارہ کے سٹریک بنا کے انہوں نے آگے فائنل میں وہ ہار گئے تھے ابھی بھی یہ پانچ سٹریک بنا گے جا رہے ہیں تو مجھے لگ رہے ہیں وہ ایسا کچھ ہی سا اب نہ ہو جائے لیکن اگر اگر آل پرفارمس دیکھیں جائے تو لگ ایسے ہی رہے کہ انڈیا ون کر جائے گی رام سکون سے کر جائے گی کم ہوتا ہے کہ وہ بہت ریڈ چانسے ہوتے ہیں کہ انڈیا مار کھائے اگلے سے لیکن یہ کبھی بھی فائٹ والا سین ہی نہیں بناتے یہ ہمیں پوری جن کی یہی کم رہے گا ایسے کہ آپ کو بتا ہی ہوگا کہ انڈیا کی ٹیم کسی کا پریشر نہیں لیتی کل اسٹریلیا کا پریشر ہوگا انڈیا کی اوپر آپ کو لگتا ہے نہیں یارا جس طرح مطلب ہے بھئی پچھلے میچ بھی چیک رہے ہیں جس طرح وہ ایک لیڈ سے جیتی آ رہی ہے تو بھئی وہ پریشر اگر تھوڑا سا پریشر ہوا بھی اور ٹیم انڈیا کو پتہ ہے کہ ہم نے پریشر کس طرح ریلیز کرنا ہے کس طرح سارا کچھ کرنا ہے تو مجھے لگ رہے کہ بھئی رام سکون سے جیتنے والی ہے اور لاس والے میچ میں وہ پرفارم نہیں کر سکا اس سے تو ویسے بھوک لگی ہوئی ہے سمجھے کہ اس نے شکار کرنا ہے سٹیڈیا کا اور اگر دیکھ لیں سچ انداز کی جس طرح اس نے بیٹنگ کی ہے لاس والے میچ میں یار نائنٹی سکس پہ لڑکا چلا گیا ہے ایک تو مجھے وہ دکھ ہوا ہے کہ یار اس کی سنچری نیو لیکن وہ ڈیزارف کرتا تھا سنچری بھی ڈیزارف کرتا جس لیول کا وہ پلئر ہے ویرات کولی کو اس نے یاد دلا دی ہے کہ مشکل ٹیم پہ اس نے پرفارم کی ہے اور دوسری سیٹ پہ لیمبانی کے آپ نے بولنگ دیکھئے ہوگی انہوں نے آڑے ہاتھو لینے اور صرف انہوں نے انڈیا کا بدلہ انہوں نے پاکستان کا بدلہ بھی لینے کہ لاس پہ اسٹریلی نے پاکستان کو ہر آگے فائنل میں پہنچے پاکستان والا بدلہ بھی انڈین نے لینے اور یہ بہت بڑا فائنل کیونکہ مزہ بھی آئے گا یہ رہا اسٹریلیا والے آپ کو لگتے کہ وہ انڈیا والوں کو کوئی پریشر دے سکتے ہیں بھائی کل مطلب کہ انڈیا والے ہیں وہ آرام سکونٹ سے جیت کے جائیں گے اور مجھے جہاں تک لگ رہے کہ ان کا موں کالا اسٹریلیا والوں کا موں کالا ہونے والے وہ موں چھپاتے پھرتے جائیں گے یہی کچھ لگ رہے اور اگلی بار سے وہ یہی کہیں گے کہ بھائی ہم نے جس مرضی ٹیم کے ساتھ آپ ہمارا میچ کروا لیں جس مرضی کے ساتھ مقابلہ کروا لیں لیکن ہماری توبہ ہے ٹیم انڈیا سے انڈیا کے جو انڈر نینڈی کے لڑکے ہیں کافی ینگ ہیں ایکسپریئنس کم ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشر لیں گا اسٹریلیا کی ٹیم کا نہیں انڈیا کی ٹیم ہے انڈیا کی جو بھی ٹیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں انڈیا کی ٹیم میں دو فیصل ہوتے ہیں انڈیا کی ٹیم کا ٹھیک ہے لیکن میکسیمم ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ انڈیا کو مارتے ہیں جیسے کہ اودے شاہ پرفرم کرتے ہیں انہوں نے کوئی بھی میچ ایسا نہیں ہو کے جاؤں میں سکور نہیں کیا پورے یعنی کہ اوٹی آئی انڈر نیٹی وڈ کپ کے اندر ان کے ساتھ سچی نے کافی ہے ایلا سرم آپ کو یاد ہوگا اچھی پرفرمنس ہی ہے تو کیا کہیں کہ ان کا یعنی کہ کل کے اندر کسی پرفرمنس یک نے دونوں آپ کو ہنڈر کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں دیکھا تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن سچین کے گھر بات کیجئے وہ بندہ پرفرمن ہے بھئی وہ جیسے پرفرمن کر رہے ہیں تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں شور کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فائنل میں پرفرمن کرے گا ٹھیک ہے اب ڈیبینڈ کرتا ہے ان کی بولنگ پر بیٹنگ کی طرف سے انڈیا کا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے بیٹنگ نے انہوں نے بہت ان کو چمو چمو کے رکھ دینا ہے ان کا گھٹے گھٹے سیکھ دینا ہے بولنگ پر ان کا تھوڑا سا ہے جیسے کہ انڈیا کی ٹیم یعنی کہ ان کی بولنگ بیٹنگ بڑا اچھا پرفرمن کرتے ہیں ان کے سینیوز بھی کافی اچھا یعنی کہ میچ کیا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میچ جیدکے اپنے سینیوز کو انڈیا کے جو پلیئرز ہیں وہ یعنی کہ انڈر نینڈی کا ورلڈ کپ گفٹ کریں گے بلکل یہ رہا ہے جس طرح مطلب کے ٹیم مطلب وہ بندے جس طرح وہ کھیلنے ہیں جس طرح وہ سمی فائنل تک پہنچے ہیں باقی ٹیم کو ہرائے ہیں بھائی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ورائد شرما سے انسپائر ہو کے آئے ہیں ہم وراد کولی سے انسپائر ہو کے آئے ہیں اور وہ یہ خوشی ضرور دے گئے ہیں وہ یہ ضرور کیا نام ہے ورلڈ کپ کا تحفہ ہے وہ انڈر نینڈی کا ہونے والا ہے اور ادھے بھائی جس طرح کی وہ پرفامنس ادھے اور وہ سچن کر رہے ہیں بھائی وہ تو انڈ لیول ہو گیا وہ تو بلکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا بطلہ ہے وہ ہم نے لینے ہی لینے ورلڈ کپ یہ ہے جو وہ ہم نے انڈیا میں ہی رکھنا ہے وہی بات آجاتی ہے کہ بالنگ میں یہ اگر انڈر پریشر نہ ہوئے انڈیا والے تھوڑا سب ہی انہوں نے کنٹرول کیا پریشر کو تو آرام سکون سے ون کر جائیں گے تب بھی وہ اگر ان کے پلیئرز وہ گوٹے کی ٹھے نا سیکھ سیکھ سکھے نا آگے آئے اور اچھا بلا خاصا زلیل ہو گیا وہ فائنل میں پہنچے تھے اگر فائنل ون کیا تھا تو پچھے یہ اچھے خاصے زلیل ہوئے تھے یہ نہیں ہے کوئی ون سائیڈیڈ میچ مار کے آگے آئے ہوئے ہیں سیم وہ اسٹریلیا کی ٹیم آپ نے دیکھ لیا فائنل سے کیسے گئی ہے سمی فائنل سے سوری کیسے گئی ہے یہ کی اسٹریلیا اگر فائنل میں کی جائے تو فائنل میں مجھے لگ رہا گیا انڈیا والے نے بہت دون ہے کل پاکستان تو کھیلنے رہا ہے انڈیا کے ساتھ تو آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں اگر پاکستان کھیل رہا تھا تو ہم تب بھی انڈیا کو سپورٹ کرتے گئے کیونکہ پاکستان کی گیم ہی نہیں ہے انڈر نائنٹین کے پلیئرز بابر آزم ان کے سامنے پرفارم نہیں کر رہا بالنگین کی گھٹیا ہے وہ کسے یار انسپائر ہو گیا انڈیا کیوں دیکھیں انڈیا کیوں ہو رہے ہیں انڈیا کے ویرات کولی بھائی سب سے بری انسپائریشن اس کے بعد اگر کیپٹنسی کی بات کر روحی شرما بھائی جس کا بھی نامل ہے انڈیا میں انسپائریشن بڑی بڑی ہے پاکستان میں وہ کسے انسپائر ہو گیا ہے مجھے یہ بتائیں اسٹیلیا اور انڈیا برابر کا جوڑ ہے مزہ ہے کہ ٹف میچ ہوگا اور جس طرح انڈیا کی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فارم میں آئی ہوئی ہے اور ان بیٹن گئی ہوئی ہے فائنل میں تو ایک اچھا خاصہ آپ کو فائنل دیکھنے کو ملے گا اور ہار جوگی وہ اسٹیلیا کی ہوگی کل آپ انڈیا وسٹیلیا کے میچ بھی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو ڈیفینیٹلی ہمارا میچ چاہتا ہوں کہ اسٹیلیا میں ٹرافی ہے ہم تو لاسٹ والے میچ میں بھی جو انڈیا اور سٹیلیا کا فائنل تھا سینئر ٹیم میں اس میں بھی ہماری بیسٹ ویشت دی وہ انڈیا کے ساتھ تھی اس وقت بس ہارڈ لگا کہ وہ اسٹیلیا وین کر گئے لیکن اس والے میچ میں بیسٹ ویشت بھی انڈیا کے ساتھ اور ٹرافی بھی انڈیا ہی لے کے آئے گا پچھلے بھی ہرائے ہیں ٹھیک ہے جو کل میچ ہونے والے فائنل تو جہاں تک مجھے لگ رہے کہ انڈیا اور اسٹیلیا کو ہرانے والی یہ مطلب پچھلے جو وائلڈ کپ کا غصہ بھی ہے جو وہ ان کے اندر ابھی بھی کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوئے کیونکہ انہوں نے جو وائلڈ کپ پہ مطلب کہ ٹرافی پہ پیر رکھے ویڈیوز وغیرہ بنائی سارا کچھ کیا مطلب اس کی توہین کی ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس کا بھی غصہ ہے جو وہ ابھی نکالنے والے انڈر نائنٹین کے میچ میں فائنل میکل جو ہونے والے